الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس کا عظیم احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لئے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا نام سن کر ہم کیا کریں درود پڑھیں اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیٰ ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیٰ ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سب سے پہلے جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں سب کو اس بات کا احساس دلا دوں کہ جس ذات جس شخصیت جس آدمی کی سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کوئی ایسے معمولی انسان نہیں ہیں بلکہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٌ آپ بے شک بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٌ سورة القلم آیت نمبر چھار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے لَعَمْرُكْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے جہالت کے نشے میں اندھیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعات اتنی بڑی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں جب تک ان کی سیفارش نہیں ملے گی آپ اور ہم جنت میں جائیں گے کیا میرے بھائی جائیں گے جنت میں نہیں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیفارش کریں تب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں ہی جواب دیتے ہیں ان کی سفارش کے بغیر ہم جنت میں نہیں جاتے جن کے لئے سب سے پہلے جنت کا دروادہ کھولا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے آسمان کی دروادے کھولے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اللہ تعالی کی خوب تعریف کریں گے تو میرے کیف میں ہر دن درش شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو سیرت کی اہمیت پر بولتا ہوں تاکہ سیرت کی اہمیت کا احساس مجھے اور آپ کو ہو جائے اس کے بعد بھی ہم اپنے نساب پر آتے ہیں جہاں سے ہم کو پڑھنا ہے اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب ان کی کیا حالت تھی یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں یہ ہماری تیسری کلاس ہے یہ آج ہماری یہ تیسری مجلس ہے سیرت کی اب تک ہم نے بہت ساری باتیں پڑھنی ہیں آج کی اس درس میں جو بات ہمارے ساتھ ہے اس کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس صرف 45 منٹس رہ جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہم کو پڑھنی رہتی ہیں تو اس لیے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جو آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ہے اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا لوگ جاہلیت کے اندھیروں میں جیتے تھے گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا اسلام کی روشنی وہاں موجود نہیں تھی تو جاہلیت کے زمانے میں تین چیزوں پر آج ہم بات کریں گے وہاں کی اجتماعی حالت اجتماعی حالت بولے تو سوشل کنڈیشن کیا بولیں گے اسے سوشل جیسے آپ سوشل میڈیا بولتے نہیں آپ کا موبائل واتس اپ ٹویٹر انسٹیگرام یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی سوشل کنڈیشن کیا تھی اس کے بعد ایک بات کرتے ہیں اقتصادی اس لیے کہ اکثر اردو کے لفظ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں کل ایک صاحب نے فون کیا تو بتایا آپ چنانچے چنانچے کیا بولتے ہیں تو ان کو نہیں معلوم چنانچے کیا ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آسان سے آسان بناوں تاکہ آپ سمجھیں مجھے زیادہ گاڑا بول کے آپ سے کچھ لینا نہیں مقصد یہ ہے کہ ہم ایسا بولیں کہ آپ سمجھ جائیں ہمارا مقصد کیا ہو جائے پورا ہو جائے دوسری چیز ہے اقتصادی حالت اقتصادی حالت ہے ایکنومکل کنڈیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں کی ایکنومکل کنڈیشن کیا تھی کیسے وہ لوگ گزارہ بسارہ ان کا گزارہ کیسے ہوتا تھا وہ لوگ کیسے جیتے تھے ان کے پاس کیا تجارتیں تھی کیا ان کا یہ تھا وہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے ایک تیسری چیز جو مجھے آپ کو کرنی ہے اخلاقی حالات کیا تھے اخلاقی حالات مورل کنڈیشن تو کتنی باتیں ہوئیں تین چیزوں پر آج ہم بات کریں گے یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کی سوشل کنڈیشن ایکنومکل کنڈیشن مورل کنڈیشن عربوں کی حالت کیسے تھی چلیئے سب سے پہلے چلتے ہیں اجتماعی حالات وہاں کی سوشل کنڈیشن کیسے تھی تو عربوں کے پاس دو طبقے تھے جیسے یہاں ہندوستان میں ایک زمانے میں کئی طبقے تھے برہمن کا ایک طبقہ تھا چھتری جسے کہتے ہیں وہ الگ طبقہ تھا شودر جسے کہتے ہیں انہوں نے طبقاتی زندگیوں میں بانٹ دیا تھا کوئی شودر برہمنوں کی گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا گھنٹی بجا کے داخل ہو تھا ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ شودر آ رہا ہے کسی کو چھو نہیں سکتا تھا ان کے مندروں میں جا نہیں سکتا تھا ایک طبقاتی زندگی یہ لوگ جیتے تھے ویسے ہی عربوں کے پاس بھی طبقہ تو اشراف بڑے لوگوں کا ایک کیٹیگری تھا اس کے بعد چھوٹے لوگوں کی ایک کیٹیگری تھی لیکن دونوں کیٹیگری میں سوشل کنڈیشن ان کے ایسی تھی کہ زنا بدکاری بلکل عام تھی زنا بدکاری بلکل دونوں کنڈیشن میں چلتی تھی طبقہ تو اشراف میں کیا ہوتا تھا عورتوں کو تھوڑی عزت تھی عورتوں کی بات چلتی تھی بڑے لوگوں میں عربوں میں اور عورت چاہتی تو ساری قومیں مل جاتی اگر کوئی عورت چاہتی تو ساری قوموں کو لڑا دیتی ویسی حالت عورتوں کی اس زمانے میں تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جیسے آگے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یہ ساری باتیں کس تعلق سے ہم کر رہے ہیں سوشل کنڈیشن سوشل کنڈیشن سوشل لائف میں نکاح شادی بھی آتا ہے میریج لائف تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں نکاح چار طریقے پر ہوتے تھے آج کی زمانے میں نکاح کتنے طریقے پر ہوتے ہیں ایک باپ ہے جو عزت کے ساتھ بچی کو لے جا کے کراتا ہے اور ایک ہے جو بچی خود بھاگ کے کر لیتی ہے کوٹ میریج کیا بڑھا ہے ریسٹر میریج لاؤ میریج پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے اور شریعت کہتی ہے لا نکاح الا بیولی وشاہد عدر ولی اور دو گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا فنکاحوہ باطل فنکاحوہ باطل فنکاحوہ باطل اگر کوئی دوڑ کے جا کے اب لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا آیا ہے اتنا ٹارگٹ ہے اتنی مسلمان بچیوں کو ہندووں کی گھروں کی بہو بنانا ارے فالٹ تمہارے پاس ہے تو ہم سر جا کے کہاں ماریں گے اپنی بچیوں کو سکھاؤ اسلام سکھاؤ اور اسلام کی قدر و عظمت سکھاؤ بعد میں رو تو بہرک ہے جیسے آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے بیسے اُس زمانے بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ چار نکاح وہ زمانے میں ہوتے تھے ایک نکاح وہ ہے جو ولی اپنی نگرانی میں بچی کی نکاح کراتا تھا مہر دے کر آدمی شادی کرتا تھا جیسے آج کے زمانے میں دوسرا نکاح وہ ہے نکاح استبضاء جسے ایک زمانے میں برہمن سماج میں وہ چیز تھی نیوک آپ ہندی میں اگر ماریں گے نیوک تو یہاں بھی وہ چیز چلتی تھی کیا ہے اگر ایک آدمی اپنی بیوی ہے اس کی دیکھتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں ایک بڑا آدمی ہے شریف آدمی ہے اپنی بیوی کو اس کے پاس بھیشتا ہے اس سے زنا کرواتا ہے اس کے بعد یہ نہیں ملتا جب تک اس سے حمل نہیں ٹھہر جاتا ہے تو وہ ان کے پاس ایک دین کی شکل تھی جاہلیت کی زمانے میں اسی ہوتا تھا جیسے یہاں بھی ایک زمانے میں نیوک کے نام سے چلتا تھا تو یہ بھی ایک نکاح اس زمانے میں تھا یہ بھی زنا ہے ایک اور نکاح کی شکل یہ تھی کہ ایک عورت اس سے کئی مرد ملتے اب جب حمل آ جاتا ڈیلیوری ہو جاتی بچہ آتا تو جتنے مرد ملے ہیں ساروں کو عورت بلاتی یہ کون کہہ رہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کی نکاح کے بارے میں بیان کرتی ہوئے کہتی ہیں وہ عورت سارے مردوں کو بلاتی بلا کر کہتی دیکھو میرا اور تمہارا تعلق کیا ہے معلوم ہے اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے تین دن پہلے سارے لوگ کھڑے ہوتے سامنے یہ تیرا ہے تو وہ آدمی خاموشی سے وہ بچے کا باپ بن کر وہ بچے کو لے جاتا کتنے ہوئے ہیں تین ایک چوتھا نکاح ایسا ہوتا کہ زنا کا بازار گرم تھا عورتیں زنا کرتی کئی مردوں سے اس کے تعلقات ہوتے جب بچہ پیدا ہوتا تو خافیہ شناس آتا خافیہ شناس مطلب ادریس بھائی کسے بولیں گے خافیہ شناس تنا بھائی خافیہ شناس کسے بولتے ہیں خافیہ شناس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھ کر پہنچانتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں پاؤں دیکھے گا ہاتھ دیکھے گا باڈی لینگوش دیکھے گا ایسا معلوم ہو جاتا ہے الولادوسین وابی باپ بیٹا دونوں بادو بادو بیٹھے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے رنگ میں ڈھنگ میں بات کرنے میں کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے ٹچ ہو جاتا ہے تو خافیہ شناس دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ بچہ جو اتنے مردوں سے اس عورت کے صحبت رہی فلا مرد کا ہے یہ چوتھا نہیں کھا تو ملین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل اس زمانے میں ایسی بات تھی اور اسی طرح یہ عربوں کے زمانے کی سوشل لائف کی باتیں تھیں کیسے وہ زمانے میں ہوئے ہوتی تھی اور اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں ایک آدمی ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو نکاح میں رکھتا تھا بیس عورتیں دس عورتیں کوئی عیب کی بات نہیں تھی کبھی دو سگی بہنوں کو نکاح میں رکھتا تھا سگی بہنوں سے شادی جائز ہے نہیں لیکن ہم نے سنا ایک صاحب آئے کہا کہ ہمارے اببہ نے شادی کیا ہماری امی اور ہماری خالہ دونوں بہنیں ہیں اب وہ اندھا خاضی پڑھایا نہیں کہا خاضی کو تو احساس ہونا چاہے بھئے میں جو نکاح پڑھا رہا ہوں دونوں بہنیں ہیں تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے لیکن جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے وہ جاہلی معاشرہ تھا اسی طرح سے آدمی سوتے لی ماں سے شادی کرتا تھا علیہ آتو باللہ یہ بھی جاہلیت میں ہوتا تھا یعنی ماں نے کئی شادیاں باپ نے کئی شادیاں کی باپ کا انتقال ہو گیا جیسے ہر چیز وراست میں بڑھتی تھی ماں بھی بڑھ جاتی بیٹا سوتیلی ماں سے آدمی شادی کر لیتا تھا تو یہ اس زمانے کی یہ تھی بے رکیف سنن ابودعوت کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں ساری مجلس بیٹھی ہوئے ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ شخص میرا بیٹا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں میں نے اس کی ماں سے زنا کیا اس لئے یہ میرا بیٹا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آجانے کے بعد اس دعوے کی کلائم کی کوئی گنجائش نہیں ہے جاہلیت کی بات گئی اب تو لڑکا اسی کا ہے جس کی بیوی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر دی تو ساری بات سے یہ ساری باتوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زنا بدکاری جاہلیت کے زمانے کی ہے جو آج بھر ایک بار زندہ ہو رہی ہے آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ زنا کے اڑے بدکار عورتیں زناکار عورتیں بھر جاہلیت کو کیا کر رہے ہیں رینیو کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ ہم زنا کو غلط کہتے ہیں یہ لیکن کہتے ہیں مسلمان غلط ہیں چونکہ ہم زنا کو غلط کہتے ہیں شراب کو غلط کہتے ہیں اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں تو یہ زنا بدکاری فہاشی یہ جاہلیت کے زمانے کی چیزیں ہیں اسی طرح بیٹوں کی حیثیت کیسی تھی ایک طرف لوگ بیٹوں کو اپنے بیٹے سمجھتے تھے دوسری طرف بیٹیوں کو زندہ گار دیتے تھے کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں بیٹوں کو اپنا لیتے تھے بیٹیوں کو کیا کرتے تھے آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں بیٹے پیدا ہونے سے پہلے گار دیتے ہیں وہ لوگ کب گار دیتے تھے پیدا ہونے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں برحال جاہلیت اپ ڈیٹ شکل میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے اس کے بعد ایک اور چیز جیسے کہتے ہیں کہ بھائی بھائیوں کا تعلق چچے رہ بھائی ممیرہ بھائی ان کے تعلقات وہ زمانے میں اچھے تھے جاہلیت کے زمانے میں اس لیے کہ خبیلے اس سے بنتے تھے دوسرے قبیلوں سے جنگے ہوتی تھی تو تب سب لوگ آپس میں مل کر دوسرے قبیلوں سے جنگے کرتے تھے تو یہ تو تھی بات ہمارے ساتھ کس موضوع کے تعلق سے سوشل کنڈیشن کیسی تھی اب اس کے بعد ہمارے ساتھ بات ہے اقتصادی حالت اقتصادی حالت کے معنی ایکنومیکل کنڈیشن آج ہم سب لوگ اسی کو لے کر تو پریشان ہیں جتنے ہم بیٹھے ہیں آگے اور پیچھے ونیس بیس سب لوگ کیا ہیں پریشان ہیں لیکن اللہ تعالی کا وعدہ ہے ان اللہ ہوا الرزاق دل قوت المتین وَفِ السَّمَائِ رِضْقُكُمْ تمہارا رزق کہاں ہے آسمان میں ہمارا رزق کہاں ہے آسمان میں ہے اللہ تعالی ہم کو رزق دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں کے پاس اقتصادی جو حالت تھی ایکنومیکل جو پوزیشن یا کنڈیشن تھی وہ کیسے تھی اس پر بات کرتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں کہ کاروبار اور تجارت اچھا ہونا بولے تو کیا ہونا امن رھنا امن رھنا لڑایا نہیں ہونا دنگے فسادا نہیں ہونا بیماریاں نہیں آنا اب یہ کوویڈ نائنٹین کا دمانہ بیماریاں دنگے اس میں کاروبار چلتا بلکل بیسے ہی عربوں کے زمانے میں بھی تھا عربوں کے زمانے میں قبیلے قبیلے لڑتے تھے دنگے فساد ہوتے تھے ان کے پاس کوئی خاطر خواہ تجارت نہیں تھی یا تو وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے یا تو چمڑے کو دباغت دے کے اس سے چیزیں بناتے تھے یا تو کپڑے کی بنائی کا کام کرتے تھے عربوں سے عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے البتہ ان کا جو کاروبار تھا لِئِلَا فِي قُرَيْش اِلَا فِيهِم رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْف سال میں دو مرتبہ محرم کے مہنوں میں وہ کاروبار کے لیے سفر کرتے تھے کیوں ایسا کرتے تھے محرم کے مہنے میں کیا نہیں ہوتا تھا جنگ نہیں ہوتی تھی تب راستے پرامن ہوتے تھے تب وہ لوگ کیا کر سکتے تھے سفر کر کے تجارت کر سکتے تھے تو بات سمجھ میں آئی کہ تجارت کی ترقی کے لیے کیا ہونا چاہیے دنگے فساد نہیں ہونا گھر میں دنگے فساد بیوی سے رات بھر سوتا نہیں صبح میں دکان میں جا کوئی تجارت کریں گا سونگا گھر میں سکون ہے باہر جا کے کیا کریں گا دو پیسے کمائیں گا تجارت کریں گا گھر میں سکون نہیں گلی میں آیا تو سکون نہیں باہر سکون نہیں پیسہ کیسا کمائے گا کیسے کاروبار کرے گا کیسا دماغ لگائے گا عرب کی جاہلیت کے زمانے میں جب قبیلے قبیلے جنگ لڑتے تھے کوئی کاروبار نہیں تھا تو وہ لوگ حرمت کے مہنوں میں وہ کرتے تھے عام طور سے ان کے پاس کیا تھا کھیتی باڑی کپڑے بننا چمڑے کی دباغت چمڑے کی دباغت مانے چمڑے کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں نمک ڈال کے کیا کرتے ہیں ٹائن کرتے ہیں تو وہ سمانے میں وہ لوگ چمڑے کی دباغت دے کے اس سسٹیم آل کرتے تھے یا تو بکریاں پالنا اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بکریوں کا ریوڑ پالنا یہی چیزیں ان کے پاس تھی یہ تو تھی بات عربوں کے ایکنومیکل کنڈیشن تیسری بات ہمارے پاس کیا ہے مورل کنڈیشن اخلاق کیسے تھے اخلاق کے لئے آپ اگر جاننا چاہیں تو آپ مختصر اتنا سمجھیں کہ اللہ تعالی نے عرب والوں کو ایسے کچھ ان کے اندر اخلاق تھے جاہلت کے زمانے میں بھی وہ اخلاق کو اسلام نے آ کر نکھا رہا ہے اسلام نے آ کر اس اخلاق کا رخ مڑا ہے اس لئے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے انصر اخاک ظالیمن او مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلم ہمارا بھائی حق پور ہندے نہیں ہندے کیا کرنا سپورٹ کرنا لیکن اسلام آنے کے بعد اس کا مطلب ان کو سمجھایا اس کا مطلب وہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ظالم کی مدد ایسے کرو کہ اس کو ظلم سے روکو مظلوم کی مدد ایسے کرو کہ ظالم کو اس سے روک ظالم کی ظلم سے روک تو مطلب ایسے ہوا کہ عربوں کے اندر بہت سارے اچھے اچھے اخلاق تھے ایک تھی اخلاق ان کے اندر کرم اور سخاوت ایک اخلاق کیا تھی کرم اور سخاوت سخاوت کے معنی کیا دینا اب اچانک ایسا ہوا سوپ ہمیں سوہل صاحب کے گھر چلے گئے سوہل صاحب کی پاس کیا بھی نہیں ان کے پاس خالی ایک اونٹ ہے جس میں انہوں سارے گھر والوں کو پانی لاتے سارے گھر والوں کا سہارہ سمجھئے اللہ کے بعد وہ اونٹ لیکن مہمان نوازی ان کے اندر ایسی تھی کہ وہ اونٹ بھی کیا کرتے ہیں زباہ کر کے لوگوں کھلا دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی کیا کرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں عربوں کی تاریخ بتاتے ہیں کہ ایک صاحب تھے نابینا ان کا نام بھی انہوں لکھا نابینا تھے تو دوسرے حساب جا کے بولے دیکھو میں دور سے آیا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس یہ تھا غلام حبشی ان کو سہارہ دے کے ان کو راستہ بتاتا تھا تو یہ کیا کہ ملوں وہ غلام اٹھا کے ان کو دے دیئے دیور کا سہارہ لے کے چلنے لگے سبحانہاللہ تو عربوں کے پاس ایک چیز کیا تھی کرم اور سخاوت آج بھی وہ سخاوت ان کے اندر ہے اللہ تعالی نے وہ چیز ان کے اندر دی تھی اسی لئے وہ لوگیں کرتے تھے کہ شراب جتنا پیتے اتنی سخاوت کرتے عرب کیا کرتے تھے شراب پی کے مدھوش ہو گئے تو جب سے نکال کے دیتے ہیں آج بھی ذرے شراب بھی کیا کرتے ہیں ہاں علیہ آذو باللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا کہ شراب میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب میں فائدہ زیادہ ہے ہم زیادہ پی کے زیادہ ہم کیا کریں گے خیرات کریں گے بات غلط ہے اسی لئے وہ لوگ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے اور انگور کے درخت کو وہ لوگ کہتے تھے کرم شجرت ال کرم انگور کے درخت شراب کا نام انہوں نے کیا رکھا آجا اور شراب کا نام رکھا بنت ال کرم شراب کا نام کیا رکھا بنت ال کرم اسی لئے دیکھیں شرابی بھی ایسے ہوتے ہیں آپ اسے دس روپے پوچھے نہیں دے گا بلے اچھا شراب پیتے کا چل پلاتا ہوں شراب پلانے کو تیار لیکن ضرورت پر اسے کیا نہیں دینے کو تیار نہیں ہے دس روپے دینے کو تیار نہیں ایسی بری بلا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ شراب اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے عربوں کی عادت جس میں کہا کہ ان کے اندر سخاوت تھی یہ پہلی عادت تھی اسی طرح جیسے قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اور ایک عادت ان کے اندر بیان کرتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں وَفَاءِ عَهَد وَفَاءِ عَدْ کے معنی جو وعدہ عرب کرتے تھے اس وعدے کو کیا کرتے تھے پورا کرتے تھے اور منافق ہے جو وعدہ کر کے کیا کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے ارے کچھ کرو کل کرتا ہوں وہ کل کبھی آتا نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں بات بول کے مکر جاتے ہیں لیکن عربوں کے پاس وہ عادت نہیں تھی جو چیز وہ سمجھ لیتے تھے اس کو پورا کرنے کیلئے تلوار اٹھا لیتے تھے ایک تیسری چیز عزائم کی تکمیل جس بات کا وہ مکمل ارادہ کرتے اسے پورا کرتے اور اس کو پورا کرنے کے لئے اپنے جان کی بازی بھی عرب کیا کرتے ہیں لگا دیتے ہیں تو یہ عربوں کی مورل کنڈیشن تھی تین نہ ہم نے سنے ایک سوشل کنڈیشن دوسرا ایکنومیکل کنڈیشن تیسرا مورل کنڈیشن تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں عربوں کے اندر بردباری تھی سنجیدگی تھی آج بھی آپ عربوں کو دیکھیں گے کہ مسجد میں نماز پڑھ کے کسی کی غیبت نہیں کریں گے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے باہر آکے قصے کہانیاں اس پر تفسیرات عرب ایسانی کرتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا اچھا ہے کوئی کام کرے گا نیکی کا ساتھ دے گا لیکن غیبت نہیں کرے گا کسی کے تعلق سے غلط نہیں بولے گا یہ چیز جاہلیت کے زمانے میں ان کے ساتھ تھی اسی طرح ایک اور چیز عربوں کی انہوں نے بیان کی بدوی اور سادگی عرب کے لوگ میدانوں میں رہتے تھے سیدھا سادہ زندگی رہتی تھی وہ ٹینٹ لگا کے جیتے تھے اونٹ رہتا تھا اونٹ کا دودھ پی لیتے تھے ان کی زندگیوں میں سادگی تھی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے آدمی سیدھا سادہ زندگی رہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین تھی آخر میں شیخ لکھتے ہیں انہی ارادوں کی وجہ سے انہی عادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پیدا کیا عرب میں پیدا کیا اسلام آنے کے بعد یہ سارے عادتوں کا رخ موڑ دیا گیا انصر اخا کا ظالمان اور مظلوما کا مفہوم سمجھایا گیا سجاعت کرم اور تواضع انکساری اور سادگی اس کا مزاز سمجھایا گیا ایک صاحب آئے بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھا جوتہ پہننا خوبصورت لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنو ان اللہ جمیل ان یحب الجمال اگر آپ اچھا خوبصورت ڈریس پہننا چاہتے ہیں پہنو کوئی بات نہیں یہ سادگی کے خلاف نہیں تو یہ تین حالتیں تھیں جو آج کی درس میں ہم نے پڑھا تو گزشتہ دو درسوں میں آج ہمارا تیسرا درس تو ہم نے عرب کے بہت ساری باتیں ہم نے سنی عرب کی سیاسی حالت پولٹیکل کنڈیشن کیا تھی ہم نے پڑھ لیا عرب میں کون سے دین تھے وہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی عیسائیت یہودیت ملحدانہ زندگی جو کچھ تھی ساری باتیں ہم نے پڑھ لی آج ہم نے تین باتیں پڑھ لی چلی اب چلتے ہیں خاندان نبوت پر ما شاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خاندان کی بات انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے پندرہ لہ دن ما شاءاللہ بہت زیادہ ٹیم ہے پندرہ منٹ بہت زیادہ ہے تو خاندان نبوت پر جب بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں رفیق بھائی اکرم بھائی آپ لوگ اپنا خاندان کے بارے میں کیا جانتے ہیں ادریس بھائی ماشاءاللہ آپ کے اببہ آپ کے اببہ کے اببہ سناولہ بھئی آپ کے اببہ کے اببہ کیا کہاں تک جانتے ہیں میرا نام عبدالواحید ہے میرے اببہ کا نام عبدالحفید ان کے اببہ کا نام عبدالرحیم ان کے اببہ کا نام شیخ مولا کتنے ہوئے ہیں چار آپ کتنے جانتے ہیں چار چار ہی آپ بھی چار تین آپ دو آپ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نصب جانو نصب جانوگے تو تم کیا کروگے خیر خواہی کروگے معلوم ہوگا کہ تمہارے خاندان سے ملنے والا بھائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینج ہے جو نصب ہے وہ تین طریقے سے آتا ہے اس کے تین الگ الگ ہیں ایک نصب جاتے جاتے عدنان پر ختم ہو جاتا ہے جیسے آپ تیسرے دادا پر ختم ہو گئے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نصب جا کر کہاں ختم ہوتا ہے عدنان کیا نام پر ختم ہوتا ہے عدنان اور ایک لائن جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہو جاتی ہے اور ایک لائن اس سے آگے جاتی ہے آدم علیہ السلام تک جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے ابا عبداللہ ویسے جاتے جاتے کہاں تک جاتی ہے لیکن شیخ لکھتے ہیں کہ ان تینوں راستوں میں سے صحیح جو چلتا ہے کہاں تک چلتا ہے عدنان تک شیخ کہتا ہے عدنان تک تو یہ عدنان سے تیسرے حصے میں جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں تیسرا جو حصہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے اس میں کچھ غلطیاں ہیں اور دوسرے حصے میں اہل سیر کا اختلاف ہے لیکن پہلا حصہ جو عدنان تک جاتا ہے اس میں کسی طرح کا کیا بھی اختلاف نہیں ہے تو یہ تو تھا وہ تین حصے یہاں بیان کرتے ہیں پہلا حصہ ہم لوگ البتہ جان لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ کا نام عبداللہ ان کی اببہ کا نام عبد المطلب ہم بولیں گے عبد المطلب اصل نام نہیں تھا ان کا اصل نام تھا شائبہ اصل نام کیا تھا شائبہ شائبہ کیوں تھا ہم لوگ سعودی عرب میں عربی میں کیا تھے انت شائبہ واللہ شاب انت شائبہ واللہ شاب بولے تو آپ بڑے ہیں جوان ہیں چونکہ پیدائش کے بعد عبد المطلب کے بال تھوڑے سفید تھے جیسے ہمارے بال سفید ہو گئے وقت سے پہلے تو ان کی امی نے ان کا نام شائبہ رکھ دیا بڑا ارے بڑے سر کے ہیں تمہیں تو وہ نام کیا ہو گیا ان کا شائبہ پڑ گیا بعد میں جا کے عبد المطلب پڑا ہم آپ کو بتائیں گے عبد المطلب کیسے نام پڑا عبد المطلب اور آگے ہیں عبد المطلب کے اببہ ہیں حاشم حاشم کا اصل نام تھا عمر اور حاشم کیسے بنا یہ قہت سالی کے زمانے میں لوگوں کو روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں ڈال کے باٹتے تھے جیسے آپ لوگاں باٹے نہیں اب کسی کو جانتے ہیں اچھا انہوں اچھا وہ ٹیپ وہ کھانا باٹے سے انہوں تو حاشم کا نام بھی اصل نام کیا تھا ان کا عمر وہ روٹیاں توڑ توڑ کو شوربے میں ڈوبے ڈوبے کے لوگ کھلاتے تھے اس سے کیا ہو گیا ان کا نام حاشم ہو گیا دیکھئے ماشاءاللہ کام اچھے کرتے ہیں تو نام بھی بدل جاتے ہیں اور کام برے کرتے بھی تو نام بدل جاتے ہیں تب بھی نام بدل جاتے ہیں حاشم بن عمر اور ان کے اببہ کا نام ہے عبد مناف بن قسی زید بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر اور آخر میں جیسے کہتے ہیں معد بن عدنان کہاں جا کر ختم ہوتا ہے عدنان پر ختم ہوتا ہے یہ تین حصے ہیں جو بتائے گئے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہلے تعلق سے ہم جانیں گے اتنا آپ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں اس میں سے پہلا یہ ہے جو صحیح زیادہ وہاں تک آپ یاد رکھیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے ایک دادہ کون ہے وہ حاشم حاشم کا نام آتا ہے ان کے تعلق سے جاننا ضروری ہے حاشم ان کے تعلق سے ان کا نام کیا تھا حاصل نام عمر عمر تو ان کے تعلق سے کہتے ہیں یہ کیا کرتے تھے حاشم وہ ہیں جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو روٹی شوربے میں ڈوبوڈوبو کر حاجیوں کو کھلایا ہے اس لئے ان کا نام کیا ہے حاشمہ توڑنا ان کا نام حاشم پڑ گیا اور یہ وہ ہیں حاشم جنہوں نے دو سفر کی بنیاد ڈالی قریش کے لئے لیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت شیطائی وصائے اور یہ عمر حاشم جو قہس ساری کے زمانے میں لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے تو حاشم کے بارے میں ہم لوگ ایک واقعہ یہاں پڑھیں گے تو یہ کیا کیے حاشم ایک مرتبہ تجارت کے لئے شام گئے اور جاتے جاتے راستے میں مدینہ پہنچیں راستے میں مدینہ پڑتا ہے اور مدینے میں وہاں ان کے خاندان کا خبیلہ ہے بنی نجار وہاں ایک عورت سے انہوں نے شادی کی کس نے حاشم اور شادی کرنے کے بعد وہ عورت حاملہ تھی وہاں سے پھر آگے سفر پر روانہ ہو گئے اور جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سیریا وہ زمانے کا جو شام تھا وہ شام جس میں بیت المقدس فلسطین بھی شامل تھا تو حاشم اس عورت کو یہیں چھوڑ کر غزہ میں جا کر ان کا انتقال ہو گیا غزہ کانا ہے غازہ غازہ یا غزہ کانا ہے فلسطین میں وہاں جا کر ان کا انتقال ہوا تو اب بنی نجار میں جس عورت سے انہوں نے شادی کیا تھا وہ عورت تو مدینے میں رہی تو وہ عورت سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بچے کا نام شائبہ ہے شائبہ ہے اور شائبہ اور ایک نام کیا تھا ان کا عبد المطلب ان کا نام کیا ہے عبد المطلب اور ماں نے کیا نام رکھا ہے شائبہ چونکہ بچوں کے بچے کے بال سفید تھے تو ماں نے رکھ دیا شائبہ اب یہ بچے کے تعلق سے کسی کو نہیں معلوم خاندان معلوم حاشم جاتے جاتے شادی کیے بچہ ہوا نہیں معلوم بعد میں عبد المطلب کو معلوم عبد المطلب کیا لگتے ہیں شائبہ کے عبد المطلب شائبہ کی کیا لگتے ہیں دونوں کا کیا رشتہ ہے فتیجہ نہیں عبد المطلب اور شائبہ نہیں جو آئے ہیں عبد المطلب دونوں ایک چیز ہیں ابو طالب کے مطلب کے عبد کے معنی نوکر کے ہیں کیا ہیں عبد مطلب مطلب الگ ہیں اور عبد الگ ہیں جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو بچہ ہے تو وہ کون ہے نام ان کا شائبہ ان کا اسر نام کیا ہے ان کا مطلب کا اور عبد المطلب کا رشتہ کیا ہے بھتیجہ بھائی ہیں نا دونوں مطلب اور کون ہیں شائبہ کے اببہ حاشب دونوں بھائی ہیں ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا بھتیجہ مدینے میں ہے بھتیجے کو لینے کے لئے آئے دیکھا عبد المطلب کو تو آنکھوں میں آنسو آگئے کہا کہ چلو ہم واپس مکہ چلتے ہیں تو بھلا نہیں ماں اجادت دے تو آتا ہوں تو ماں اجادت دینا نہیں چاہتی تھی ماں سے مطلب نے اجادت لیا کہ بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دو حاشم کی سرداری مکہ میں ہیں ان کے باپ کی جا کر وہاں کا سردار بنے گا اور حرم کی پاسبانی سے ملے تو ماں نے اجادت دے دیا تو مطلب عبد المطلب کو لے کر آئے اور جیسے مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے ان کے بھائی کے بیٹے ہیں مکہ والوں نے کہا کہ عبد المطلب یہ عبد المطلب کوئی نوکر خرید کے لارہے ہیں مکہ والے کیا سمجھے عبد کے مانے کیا ہیں سلیو نوکر مطلب مطلب کے کیا ہیں سلیو نوکر ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نوکر نہیں ہے یہ میرا بھتیجہ ہے یعنی میرے بھائی حاشم کا بیٹا ہے تب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی حاشم کا بیٹا ہے تو یہ تھی بات کس کی عبد المطلب کی جو مدینے سے لائے گئے مطلب اب جب مطلب کا انتقال ہو گیا جب تک مطلب تھے حاشم کے بعد مکہ کی ساری چیزیں ان کے پاس تھی رفادہ تھا اور حاجیوں کو کھانے کھلانے کی ذمہ داری تھی اب مطلب کے انتقال کے بعد کون نگرانگ بن گئے عبد المطلب عبد المطلب بن گئے اور یہ بات تھی اس کے بعد آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہی میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پاس بلاد عربیہ میں وہاں جو دعوتی سنٹر ہوتے ہیں وہاں جو محاضرے لیکچرز ہوتے ہیں لیکچرز کے آخر میں تھوڑے کسٹن کیے جاتے ہیں لیکچر میں جو کچھ آیا اس کے تعلق سے سوال کریں گے اور اس کے بعد وہیں ہم لوگ جو بھی ہے جو بھی صحیح جواب دیتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں ہاں انہوں نے سوال دیا تو انشاءاللہ ہر لیکچرز میں سے کچھ سوالات ہم آپ کے لئے ہر پندرہ دن میں نکالیں گے تو آپ نوٹ کریں باتوں کو انشاءاللہ اچھا ہوگا تو اب بات ہم کس کی کرتے ہیں عبد المطلب کی عبد المطلب کے اببہ کون ہے حاشیم اور عبد المطلب سے مکہ کے دو واقعات کعبت اللہ کی جڑے ہوئے ہیں کیا ہے دو انسیڈنٹ ہیں جو کعبت اللہ کی ان کے ساتھ کیا ہیں جڑے ہوئے ہیں ایک پہلا انسیڈنٹ ہے زمزم کے باوری کی کھدائی آپ کو اس سے پہلے ہم چنا چکے ہیں کہ ایک زمانے تک قبیل جرحم مکہ کا خیال کرتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے کعبت اللہ کی متولی تھے لیکن ایک زمانے کے بعد جب وہ مکہ سے نکلے ان کو زبردستی نکالا گیا تو انہوں نے زمزم کے کوئے کو پاٹھ دیا زمزم کا کوئے کیا کر دیا بند کر دیا اس میں سونے کے ہرن جو تھی اس میں ڈال دیا سونے کے تلواریں تھی وہ بھی اس میں ڈال دی لینے گئے بھاگنے گئے اور وہ سارا اسی میں ڈال کر زمزم کا کوئے کیا کر دیا بند کر دیا اب عبد المطلب کی جب حکومت آئی سرداری آئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ زمزم کا کوئے وہ کیا کریں کھو دیں تو اب خوریش نے کہا کہ آپ اکیلے نہیں کھو سکتے ہم کو بھی آپ ساتھ لیں ہم بھی کھو دیں گے عبد المطلب نے کہا کہ خواب میں میں دیکھا ہوں اللہ نے یہ شرف مجھے دیا ہے مجھے کھو دنے دیں میں کھو دوں گا نہیں نہیں وہ لوگ نہیں مانیں بعد میں بولا اچھا چلو ایک عورت ہے قبیل ساتھ کی ایک عورت ہے بڑی وہ نجومی عورت ہے اس کے پاس جا کر ہم اپنا پیسلہ کرتے ہیں لیکن جب نکلے اس کام کے لئے تو کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ عبد المطلب سے لینا چاہتا ہے عبد المطلب نے زمزم کا کواں کھودا اس میں سے کیا کیا نکلا اس میں تلواریں تھی زرہیں تھی سونے کے دو ہرن تھے گولڈ کے ہرن تو انہوں نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ بنایا اور دونوں ہرن وہی نصب کر دئیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوص ہو گئے ایک زمزم کے بعد برزمزم کا کواں کیا ہوا یہ ہوا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ایک واقعہ ہے زمزم کا کواں ایک زمزم کے بعد کس نے کھودا کیوں کھودا خواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو بتایا ایک دوسرا واقعہ ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ یہ واقعہ بھی کس سے جڑا ہے عبد المطالب سے جڑا ہے وہاں خریب میں نجاشی جو بادشاہ حبش ایتھوپیا کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ابرہہ صباح ابرہہ وہ بادشاہ تھا وہ یمن کا گورنر جنرل تھا اب وہ دیکھا کہ عرب قابط اللہ کا حج کرتے ہیں اب زمزم کا کھوہ بھی آ گیا تو اسے بڑی بڑا حسد ہوا اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں ایک ایسا کلیسہ چرچ بناتے ہیں لوگ قابط اللہ کو نہ جائیں بلکہ ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں تو اس نے واقعی اس نے بڑا سا ایک کلیسہ چرچ بنایا چرچ بنانے کے بعد اگر عرب کا ایک آدمی تھا بنو کی نانا کا اس کو عجیب حرکت سوچی وہ اس چرچ میں گیا جا کر پورا پیخانہ کر کے پورا گندہ کر دیا وہ کیا کیا ویسے آج بھی لوگ بنائے ہیں زمزم کا کھوہ بھی ہے زمزم کا کھوہ قابط اللہ میں نہیں کچھ لوگوں نے اور بھی ملکوں میں قابط اللہ بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے زمزم کا کھوہ بھی بنایا بولا کہ وہاں آپ نہیں جا سکتے یہاں یہ زمزم پی لیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو ویسے ہی اس نے بھی بنایا تو اس نے پیخانہ کر دیا اب ابراہا کو غصہ آیا اس نے ساٹھ ہزار فوج کا لشکر تیار کیا کس کام کے لئے قابط اللہ کو ڈھانے کے لئے اب اس لشکر میں تیرہ ہاتھی تھے بڑے بڑے ہاتھی تیرہ ہاتھیوں کا لشکر تھا اب اسے لے کر وہ نکلا اور مزدلفہ مینہ وادی محصر وہاں سے پار کرتا ہوا آیا لیکن جب وادی محصر میں جب پہنچا تو ہاتھی بڑھ گیا بلا کہ اب ہم نہیں جائیں گے قابط اللہ کی طرف لے جانا چاہتے تو جاتا نہیں تھا ادھر ادھر لے جانا چاہے تو چلا جاتا تھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس لشکر کو سبق سکلانے کے لئے اللہ تعالی نے چڑیوں کا ایک فوج بھیجا معمولی سے چڑیاں اور وہ چڑیاں کیا تھی ابابیل قمری جسے معمولی چھوٹی چڑیاں اور وہ چڑیوں کے چونچ میں ایک کنکر دو پاؤں میں دو کنکر کتنے ہوئے تھیل کنکر تو کہا ان چڑیوں نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہے بالکل اللہ تعالی نے اس کو تباہ کر دیا اور وہ کنکری جیسے ہی کسی آدمی کے اوپر گرتی تو اس کے سارے آزا کٹنا شروع ہو جاتے کیا ہوتے ہیں کٹ ہو جاتے ہیں کنکری سے وہ نہیں مرتا تھا کنکری سر پر گرتی تھی اس کے آزا کٹ ہو جاتے تھے اور یہاں تک کہ وہ جو اب رہا سباہ تھا اس پر بھی وہ کنکری گری اب وہ جانے لگا واپس اور واپس پہنچتے پہنچتے وہ مرغی کے بچے کی اتنا ہو گیا چوزے کی طرح کتنا ہو گیا اتنا بڑا بادشاہ بالکل اللہ تعالی نے اس کا ویسا کیا اور اس کا سینہ پھڑ گیا دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا یہ کون تھا اب رہا اسی لیے مسجدوں کے معاملے میں امانت داری سے کام لینا چاہیے دیکھئے اس نے بھی اللہ کے گھر کے لیے بدنیتی کا فیصلہ کیا اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو یہ واقع فیل ہر اس آدمی کے لیے جو مسجدوں کی نگرانی کرتا ہے اللہ کے گھروں کی دے اقبال کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا سبق ہے اللہ اپنے گھر کی بے حرمتی کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا تو یہ اب رہا کی تو جب واقع فیل ہوا تو اس کے 50 یا 55 days کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اس ہاتھی کے واقع کے 55 days یا 50 days کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے انشاءاللہ اس کی کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہم سنیں گے تو اگلا ہمارا درس ہے پھر پیر کے دن پیر کے دن نا پیر کے دن تو آپ اچھی طرح ریمائنڈر رکھ لیں یاد دھیانی کرنے پیر منگل چاہ شمع کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر پیر آنے کے بعد پھر ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے لوگ کہاں گئے تو ایسا نہ ہو آئندہ پیر کو بھر انشاءاللہ سوہ سات بجے سات پندرہ کو آپ ہمارے ساتھ رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اببہ عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سنیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ کا انتقال کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کو ملی کہ مدینے میں ان کے اببہ کا انتقال ہو گیا ہے عبداللہ کو کھجور لانے کے لئے مدینہ بھیجا تھا کس نے ابو طالب نے ابو طالب نے ابو طالب نے تو خجور لانے کے لئے بھیجا تھا تو وہاں ان کا انتخال ہوا تو آمنہ نے کیا اشعار کہے کیسے غم کی باتیں کہیں ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی اللہ تعالی جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے یا اللہ سیرت کی یہ باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بجا دانے اس پر عمل کر کے ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ